جی اسلام علیکم کیا لیں آپ کے ٹھیک ہیں جی جناب کل میں ہم نے جسکس کیا تھا منپولیسٹک کمپیٹیشن اس کے اوپر کسی سے کوئیسٹن احسن، علیشہ، فیزہ، حمدان، شہروز، صدب حمدان، کلیر ہے؟ احسن علیشہ، شہروز علیشہ نے ذکر نہیں ہے جی صدب بھی کہہ رہی نہیں ہے احسن کی ذکر کوئی جواب نہیں آرہا احسن، کل کا جو لیکچر ہے سارا گلیر تھا کوئی چیزیں اس میں انڈرسٹیننگ کے ایشوز تو نہیں ہیں کتاب سے جا کے دیکھا ہے کتاب سے جا کے دیکھا ہے تب نے کلیرٹی ہے چلیں کلیرٹی ہے تو لیٹس مووڈ ٹو آور نیچ ٹاپک اولیگوپلی اگر کسی کو پھر بھی کوئی ایشو ہو کہ ڈسکشن کے پوائنٹ ہو تو وہ ورٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ای نو کہ جی کہ اس میں منوپولیسٹک کمپیٹیشن میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایشو ہونا چاہیے تو کسی نے وہ ڈسکس نہیں کیا تو وہ میں بھی آپ کے اوپر دوبارہ چھوڑا ہوں آپ کو ایک چانس اور دے رہے ہیں پڑھ لیں آپ اور اس میں اگر کوئی ایشو آتا ہے پھر میں اس ساتھ دوبارہ ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے جی میٹرم کے اندر جو ایم سی کیوز آئے تھے اس کے اندر بھی کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا جی تو وہ کوئی کوئی پوچھیں گے نا فیضہ تدب جو کوئی آپ کو ایم سی کیو کے اندر ایشو تھا کوئی باقی چیز کے اندر ایشو تھا جو آپ کو انڈرسٹیننگ میں یا باقی چیزوں کے تھا وہ ڈسکس کریں گے تو پھر مطلب یہاں پہ کلاس میں ڈسکس ہو کرنا اگر آپ وہ ایک ایم سی کیو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں ایشو تھا جی اس کو کلاس میں ڈسکس کریں ورس اپ میں ڈسکس کریں لیٹس سٹارٹ ڈسکسنگ سمتھنگ تاکہ ہم کوئی جو بھی معاملات ہیں ان کو صحیح طرف لے کے جائیں صرف ون سائیڈڈ کیومنیکیشن جنسی ہے نا وہ پروپر کیومنیکیشن کا وے نہیں ہوتا آپ کی طرف سے جب تک فیڈبیک نہیں آئے گا کیومنیکیشن پروپر ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے اس میں ہم کمپلیٹ انفرمیشن اور وہی جو میسیج ہے وہ صحیح میسیج جائیتا ہے کیومنیکیشن کنوے نہیں ہوکا ہے تو اس لیے میں کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ جی کہ آپ وہ پوچھا کریں اور دوسرا جو کوئی آپ کو ایشو ہو تو ورس اپ کے پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو تو پیک نے ایکسٹرا انٹریکشن کا موقع دیا ہے فیزیکل کلاس کے اندر صرف آپ کلاس کے اندر آتے ہیں اور ٹیچر سے پس پوچھ سکتے ہیں ورس اپ گروپ یہ اور آپ کا آن لائن چیزیں یہ تو اب اس سسٹم میں اندر ہمیں مل رہی ہیں تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں اچھا جی اولیگوپلی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ جو ٹاپک ہم کر چکے ہوئے ہیں ان کو ان کا احاطہ ضرور کریں اس کے اندر کوئی جو ڈسکسن ایبل پوائنٹ ہے وہ ڈسکس ایبل پوائنٹ وہ ڈسکس ایبل پوائنٹ کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں ڈسکس کر لیں تاکہ معاملات ہمارے درست سمت میں رہیں اچھا جی اولیگوپلی کیا ہوتی ہے اولیگوپلی بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک طرح کا مارکس سٹرکچر ہے جس طرح کا ہمارا باقی مارکس سٹرکچر تھے پرفیکٹ کمپیٹیشن منوپلی منوپلیسٹک کمپیٹیشن اسی طرح سے اولیگوپلی بھی ون کائنڈ آفا مارکس سٹرکچر اولیگوپلی اولیگوپلی کے اندر کی کریکٹریسٹک کیا ہوتے ہیں جناب اولیگوپلی کے کریکٹریسٹک ہیں کہ کام پروڈیوچرز ہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے تقریباً تقریباً مارکس شیئر ایٹی پرسنٹ آف سیلز آر کنسنٹریٹیٹ آفا مارکس شیئر مارکس شیئر مارکس شیئر آفا کنسنٹریٹیڈ آفا فیور فرم وہ ان لوگوں نے ہی جیسائید کرنا ہے ان لوگوں کے پاس ہی ہے یہی پروڈیوچر ہیں یہی سپلائر ہیں انہوں نے ہی جیسائید کرنا ہے تھوڑے لوگ ہیں مارکس کے اندر بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تھوڑے لوگ ہیں اگزیمپل اس کی کونسی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں اگزیمپل اس کی آپ کے پاس ٹیلی کمیونکیشن موبائل اپریٹرز جو ہیں تین چار اپریٹرز ہیں یو فون ہے موب لنک ہے جیز ہے آپ کا ٹیلی نور ہے آپ کا زونگ ہے وارد ہے یہ اپریٹرز ہیں جو کہ آپ کو سرویشل پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے علاوہ تو کسی اور سے سرویشل نہیں مل سکتی نہیں ہے موبائل اپریٹنگ سرویشل نہیں مل سکتی پھر اسی طرح سے اور اگزیمپل آپ کے پاس پیٹرول جو آپ پیٹرول دیزل دلواتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس شل ہے ٹوٹل ہے پی ایسو ہے اٹک ہے یہ تین چار پانچ چھے اتنے پروڈیوسرز ہیں اتنے ہی سپلائیرز ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں آپ نے جو بھی جب بھی پٹرول لینا ہے آپ کو یہاں شل کے پمپ پہ جانا پہ گئے ہیں ٹوٹل کے یہاں پی ایسو کے یہاں اٹک کے یہاں ان لوگوں کے پاس ہی سے آپ دے سکتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے آئل دسٹریبیوشن کمپنیز آر لیمٹیڈ تھوڑے لوگ ہیں جن سے کہ آپ چیز خرید سکتے ہیں پھر اس کی ایک اور کریکٹریسٹکس ہوتا ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے دیکھ پروڈکٹ ایس ہومو جینیس ہومو جینیس پروڈکٹ ہومو جینیس پروڈکٹ کا کیا مطلب ہے ہومو جینیس پروڈکٹ پٹرول آپ شیل سے ڈلوائیں یا پی ایسو سے ڈلوائیں یا آپ کالٹیکس سے کارڈلوائیں شیفرانگ سے یا آپ اٹک پٹرولیوم سے ڈلوائیں کسی کے پاس بھی جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کہیں گے یار کوئی سا بھی پٹرول پمپ ہے کونس ہے جی آگے پی ایسو کا پمپ آ رہا ہے یار چلو ٹھیک ہے پی ایسو آگے ٹوٹل کا پمپ آ رہا ہے ٹوٹل سے ڈلوائے لو شیفران کا پمپ آ رہا ہے شیفران سے ڈلوائے لو آپ کی لندگی میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو عام طور پر نارمل لوگوں کے ہم بات جو کر رہے ہیں پر اپنے جو اکل مند لوگ ہیں جو سمجھ دا لوگ ہیں ان کی نارمل باتیں ہم کر رہے ہیں اس کی بات ہم کر رہے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا جس مرضی پٹرول پرمپ سے ٹلوائے لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا فون اگر فون آپ سے ہم لے رہے ہیں ٹیلی نار سے آپ سے ہم لے رہے ہیں جیس سے یا دونگ سے یا آپ کو فرق نہیں پڑے گا یا فون سننا ہے فون کرنا ہے بس ٹھیک ہے کوئی سرویسز کے اندر کوئی فرق نہیں میسوس ہوگا آپ کو کوئی میجر فرق کو میجر ڈیفرنس نہیں آپ کو سمجھ جائے گا ہمو جینیس پروڈکٹ ہے اور تھرڈلی اس مارکیٹ کے سٹکچر کے اندر بیاریرز ٹو اینٹری ہائے ہوتے ہیں بیاریرز ٹو اینٹری ہائی ہوتے ہیں کوئی سی شخص کو آپ کہیں گے یار اچھا فون اپریٹر بن جاؤ اوکے کہ جی کہ لائسنس لینے میں مطلب نہیں کتنے دو سو ملین تین سو ملین ڈالر تو مجھے لائسنس کی پیس نہیں پڑے گی پھر انفرسکٹر لگانا پڑے گا پھر خمبے لگانے پڑیں گے پھر آپ نے وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کی وہ خمبے آئیں گے پھر ان سے ہم نیٹ ورکنگ کرنی پڑے گی پھر لوگ ہائر کرنے پڑیں گے سپیشلائز لوگ ہوتے ہیں ان سے تو کسی بھی نئے شخص کو اس مارکٹ کے اندر آنے کے لیے ایک ایفٹ کرنی پڑے گی بیریرز ٹو اینٹری ہائی ہوتے ہیں اسی طرح سے کسی کے کہا جائے گے یار تم آئل دسٹریبیو جو پٹرولیوم دسٹریبیوشن ایڈرنسی لے لو پٹرولیوم دسٹریبیوشن کمپنی بن جاؤ تو اوکے گا نہیں یار لیسنس لینا پڑے گا ہائر کرنا پڑے گا انویسمنٹ کرنی پڑے گی باہر سے کسی کمپنی سے ایمپورٹ کرنا پڑے گا آئل ایمپورٹ کی پرائسز پرائس دیکھنی پڑے گی لائسنس این او سی یہ وہ ایکٹیویٹیز دی آر ہیوڈ ایکٹیویٹیز اور میں اگر اینٹر ہونا چاہتا ہوں اس مارکٹ کے اندر تین ایٹیز ویری ڈیفکل کم لوگ ہوتے ہیں کم پروڈیویسرز کم سپلائرز ہیں مارکٹ کے اندر ایک جیسی پروڈکٹ ہی بیچ رہے ہیں اور بیریئرز ٹو اینٹری ایگزسٹ کرتے ہیں ہائی بیریئرز ٹو اینٹری ایگزسٹ کرتے ہیں اس طرح کا جو سٹرکچر ہوگا اس سٹرکچر کی ایک اپنی سپیشلائیڈ قسم کی ریونیو کا سٹرکچر بنے گا ایک اپنا سپیشلائیڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو آپ کا جب آپ کے پاس تھوڑے لوگ ہیں فیور فرم لیں سین چار پانچ جتنی بھی فرم تھے تو یہ لوگ کیا کریں گے ان لوگ کے لئے مسئلہ کیا ہوگا تھوڑے لوگوں کے تو مسئلہ کیا ہوگا پرابلم کیا ہوگی پرابلم ہوگی جناب تھوڑے لوگوں کے درمیان میں ایک کم پیٹی اکشن کمپیٹیشن کمپیٹیشن ہوگا اور کمپیٹیشن بھی کونسا ہوگا فیرس فیرس کمپیٹیشن شدید مقابل بازی ہوگی شدید شدت کے ساتھ فیرس کمپیٹیشن شدید مقابل بازی ہوگی جسنا ہم دیکھتے ہیں آئیل کمپنیز آئیل یہ آپ کی موبائل سرویس پروائیڈرز ہیں جی ہم نے اپنی ایک سپیشل آفر نکال دی آپ ہمارے پہ آئیے سم بھی فری دیں گے آپ کو فری منٹس بھی دیں گے آپ کو فری ڈیٹا بھی دیں گے دوسری طرف یو فون لگاتا ہے ہماری سرویس ہماری آواز سب سے بہترین آواز تیسری طرف جیز والے لگی ہوتے ہیں ہم پوائنئر ہیں ہم یہ ہیں آپ آئیے ہمارے جیسا کوئی کم نمبر 0300 ایک پریسٹیڈیس نمبر ہے تو کمپیٹ کر رہے ہیں مقابل بازی چل رہی ہے باہر سڑکوں کے اوپر جیز وارج سیم فری جیز وارج سیم فری تیلینار سیم فری زونگ سیم فری ایک ناری لگ رہے ہیں کہ جی ہمیں سرویسز پروائیڈ کریں آپ کمپیٹی کمپیٹیشن ایس ایٹ ہائیس لیول کمپیٹیشن جو جتنے بھی مارکٹ کے اندر پلیئر ہیں جو سپلائر ہیں ان کے درمیان میں جو کمپیٹیشن ہے وہ ہائیس لیول کا ہوتا ہے یہ ہمیں یہاں پہ اس مارکٹ سٹرکچر کے اندر نظر آتا ہے کیونکہ فیور فرم میں کوئی آپ کو پروڈکٹ ڈیفرنکٹیشن کوئی میجر پروڈکٹ ڈیفرنکٹیشن آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ ہی نہیں رہنا ہے جو تھوڑے بہت لوگ ہیں انہوں نہیں رہنا ہے کیونکہ دوسرے لوگ مارکٹ کے باہر سے نہیں آ سکیں گے تو اس وجہ سے مارکٹ کے اندر کمپیٹیشن اپنے اروج پر ہوتا ہے جب یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس سے کیا معاملات ہوتے ہیں کمپیٹیشن سے کیا معاملات ہوتے ہیں پرائیس واہر ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا کمپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ پروڈک ڈیفرنسییشن نہیں کریئٹ کر سکتے ہوموجینیس پروڈکٹ ہے آپ کم لوگ ہیں آپ ہی نہیں مارکٹ تو کمپیٹیشن والے نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ہر بندہ کیا کر رہے گا یہ پائی اس کو ہم کہتے ہیں سیلز کی پائے اگر کسی کے پاس مارکٹ کا شیئر تھا فیفٹین پرسنٹ کسی کے پاس تھرٹی فائیف پرسنٹ کسی کے پاس فورٹی پرسنٹ کسی کے پاس ٹین پرسنٹ تو آپ کیا کر رہے ہیں لوگ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں یار کسی طرح سے فیفٹین کی بجائے اپنے مارکٹ کے شیئر کو ٹونٹی کروں کرنا چاہے گا نا کمپیٹیشن ہے کیا کہ میں اپنے مارکٹ کے شیئر کو ٹونٹی کروں جب میں اپنے مارکٹ کے شیئر کو ٹونٹی کرتا ہوں تو دوسری جانب کیا ہوتا ہے کہ تھرٹی فائیف والے کا مارکٹ کا شیئر تھرٹی ہو جائے گا اب مجھے اسی پائے کے اندر سے اسی جو سیلز ہے یہ جو مارکٹ ہے اس مارکٹ کے اندر سے ہی اپنی بڑھوتری کرنی ہے اپنے آپ کو گروہ کروانا ہے اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے اور اپنے پروفٹس کو بڑھانا ہے جب میں اپنے ریونیوز کو بڑھاؤں گا جی آواز نہیں آتی جی آواز نہیں آتی جی آواز آ رہی ہے ہلو جی آواز آ رہی ہے اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم مارکٹ کے اس طرح کی مارکٹ کے اندر ہیں یہ مارکٹ کے اندر کمپیٹیشن زیادہ ہونے سے کیا ہوگا ہمیں اسی مارکٹ سٹرکچر کے اندر سے ہی اپنا کمپیٹ کر کے مقابلہ کر کے اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے جب ہم ریونیوز کو بڑھائیں گے ایک شخص کا ریونیو تو بڑھے گا لیکن الٹیمیٹلی دوسرے شخص کا ریونیو کام ہوگا تو آپس میں مقابلہ بازی ہو جائے گی مقابلہ بازی میں لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کو پرائیس وار کے اندر جانا پڑے گا پرائیس وار اب جب پرائیس وار ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا پرائیس وار ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا پرائیس وار سے کیا ہوگا آپ کی ریونیوز تو بڑھیں گے لیکن آپ کے پروفٹس پرائس وار کرنے سے پروفٹ اوورال پروفٹ ریڈیوز ہوں گے ایسے ہی ہے نا پروفٹس جی اوورال اس انڈسٹری کے پروفٹس ریڈیوز ہوں گے یہی جو انڈسٹری ہے وہ داخل پہ فی یونٹ اپنی پروڈک بیٹھ سکتی ہے جیسے اوپیک ہے اوپیک کا انڈ آئیڈیا جی نہیں آئیڈیا اوورگنیزیشن اف پٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز اوورگنیزیشن اف پٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز یہ اوپیک ہے جو کہ کارٹل ہے تھوڑے لوگ ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں آٹھ ذات بڑے ملک ہیں جن کے پاس تیل کے ذہائر موجود ہیں پٹرول کے ذہائر موجود ہیں ان لوگوں نے آپس میں ایک آرگنیزیشن بنائی ہے جس کا نام آرگنیزیشن اف پٹرولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز رکھا ہوا تھیک ہے جی اب اگر پچھلے دنوں کیا ہوا تھا کہ بہت ساری پرائس بار شروع ہو گئی پٹرول کی قیمت ہم نے دیکھا پٹرول کی قیمت چالیس ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جو پٹرول اس سے تھوڑے دنوں پہلے ہی ہنڈرڈ اینڈ اباب ڈالر مل رہا تھا وہ بیرل چالیس ڈالر تک پہنچ گئی پرائس بار کی وجہ سے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے پرائس بار جب ہوتی ہے کہ آپ کی پرڈکشن کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی پرڈکشن کاسٹ بھی ریکاور نہیں کر پاتے جب پرڈکشن کاسٹ بھی ریکاور نہیں ہوتی تو بزنس سروائیو نہیں کر پاتا سروائیول کا ایشیو آ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو اگر سارے لوگ پرائس بار کے اندر چلے جائیں اوورال آپ کے پروفیٹ ریڈیوز ہو جائیں تو سب جو لوگ ہیں وہ سروائیول کے ایشیوز میں آ جائیں گے پرڈکشن ہو رہی ہوگی چالیس پچاس پچاس ڈالر فی بیرل کے اوپر کافٹ آ رہی ہے بیچ آپ رہے ہیں چالیس ڈالر کے اوپر تو آپ شٹ ڈان پوائنٹ کے اوپر پہن جائیں گے آپ کو پھر اندرسٹری میں سب لوگ پریشانی کی حالت میں ہو جائیں گے اور سب لوگ ختم ہونے کے نلدیگ نلدیگ پہن جائیں گے تو اس سیچویشن میں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پیز کیوں بنیں ایسا کرتے ہیں ہم کمپیٹیشن کو نا مینج کر لیتے ہیں آپ کمپیٹیشن کو اگینسٹ وہ کہتے ہیں بجائے اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں لیس مینج ایٹ لیس ہیو سرٹن ایگریمنٹ ایگریمنٹ کر لیں کلیوزن کر لیں کلیوزن اس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ کلیوزن ہو جائے اس کو کہتے ہیں کلیوزن جہاں پہ ایگریمنٹ ہو جائے کلیوزن اور جہاں پہ ایگریمنٹ نہ ہو جہاں پہ فائٹ ہو پرائس بار ہو وہ سے کہتے ہیں نان کلیوزن اولیگاپلی کلیوزیو اولیگاپلی اور نان کلیوزیو اولیگاپلی کلیوزیو اولیگاپلی جب ہم نے دیکھا کہ جناز ہم اپنی پروڈکشن پر آس پر رکبر نہیں کر سکیں گے سب بزنس سروائیول کے ایشو آ جائے گا شٹ ڈاؤن پوائنٹ کے پر پہنچ جائیں گے تو ہم سب نے ملکٹ ڈیسائڈ کیا کے بجائے اس کے کہ ہم پرائس بار کے اندر جائیں اپنی پٹرول کی پرائسس کو چالیس ڈالر ٹک لے کے جائیں let's decide on reducing this supply supply reduce کرنے سے کیا ہوتا تھا idea اگر ہم پہلے this is our demand curve this is our supply curve تو ہماری پرائس ایکلیبرم پہ یہاں تھی اب ہم نے کہا نہیں یہ ایکلیبرم پرائس ہماری acceptable نہیں ہے ہم supply reduce کر لیتے ہیں supply ہم reduce کی supply reduce کرنے سے price increase ہو جائے گی price increase ہو جاتی ہے یاد ہے demand اور supply اور price and quantity price increase ہو جاتی ہے تو exclusive oligopoly کے در they decide on this thing جیسے یہ OPEC ہے OPEC ہر مہینے کا اپنا ایک budget نکالتا ہے اپنا ایک production اور supplies کا quota fix کرتا ہے اپنے ملکوں کے درمیان جو exporting countries ہیں نا ان کے درمیان میں quota fix کرتا ہے تاکہ دنیا کے اندر جو supply ہے وہ ایک certain level کے اوپر maintain رہے اور demand کیونکہ زیادہ ہوگی تو اس سے ہماری جو price ہے وہ ایک level پر maintain کر پائیں گے یہ control کرتے ہیں اس کو price cartel بھی کہتے ہیں جو exclusive oligopoly ہے exclusive oligopoly کو ہم cartel بھی کہتے ہیں price cartel cartel ٹھیک ہے جی آپ تھوڑے لوگ ہیں کیونکہ یہ oligopoly market condition ہیں تھوڑے لوگ supplier ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ یار market میں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں competition کی وجہ سے prices کو reduce کریں price وارس کے اندر چلے جائیں let's have a think over it or let's discuss over it اور آپس میں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں agreement کر لیتے ہیں کہ ہم certain level سے زیادہ production market میں نہیں بیجیں گے تاکہ ہماری جو supply ہے وہ reduce ہو ہماری price certain level پہ maintain کرے this is how they are going to compete or they are going to reduce the price اور وہ cartel سے benefit اٹھاتے ہیں this is exclusive oligoply اور non-clusive oligoply کون سی ہے اچھا exclusive oligoply کے اندر چاہے آپ نے agreement بھی کر لیا ہو تو یہ agreement کام یا کام سکتا ہے agreement کام یا وہاں پہ ہوگا جہاں پہ آپ supply کو monitor کر سکتے ہوں ہر شخص یہ تو ضرور چاہے گا جو ہم نے یہاں پہ بات کہ میں اپنا share بڑھا لوں market کے اندر اگر ہم نے market کو ہم نے کہا ہم 10 لاکھ بیرل مارکٹ میں سپلائے کریں گے اور اس کا حصے ہم نے دو لاکھ بیرل ایک دے گا تین لاکھ بیرل ایک دے گا دو لاکھ بیرل ایک دے گا اور دو لاکھ بیرل بھی دے گا یہ شاید یہ رشیہ تھا یہ سعودیہ تھا یہ ایران تھا ونزویلہ تھا اور عراق تھا ہم نے یہ دیفرن لوگوں کو یہ ان کے کوٹا آسائن کیے کہ آپ نے اتنا اتنا سپلائی کرنا لیکن یہ شخص جو ایران تھا یا سعودیہ تھا یا رشیہ تھا یہ چاہے گا تو صحیح نا کہ یار میں دو کی بجائے چار لاکھ بیرل سپلائی کر دوں مارکٹ کے اندر جس پرائس کے اوپر مارکٹ میں بکر رہے اسی پرائس کے تھی اب یہ پچاس ڈالر ہے تو وہ چاہے گا پچاس ڈالر کے اوپر میں چار لاکھ بیرل سپلائی کر دوں کیوں کیونکہ مجھے زیادہ منافع ہو جائے گا میری زیادہ پیسے میرے پاکٹ کے اندر آ جائیں گے ایسا ہی ہے نا زیادہ پیسے اس کی پاکٹ کے اندر ایک کمپیٹیشن تو رہے گا وہ یہ آؤٹسائیڈ ایگریمنٹ انسائیڈ کمپیٹیشن کلیوسیف اولی گوپلی کے اندر آؤٹسائیڈ انہوں نے کہا اب یہ چاہے گا کہ چار لاکھ میں دوں لیکن یہ ایک لاکھ کر دے یہ تین لاکھ نہ دے پھر تا کہ میرا جو مارکٹ میں یہ دالر کی پرائس برقرار رہے اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ اگر میں چار لاکھ بارل میں نے دیا تین لاکھ اس نے دیا تو بارہ لاکھ بیرل ہو جائے گا تو مارکٹ میں یہ پچاس دالر کی پرائس برقرار نہیں رہے گی سو آپس میں ان کا کمپیٹیشن ہوگا اس کو کہتے ہیں آؤٹسائیڈ ایگریمنٹ آؤٹسائیڈ ایگریمنٹ انسائیڈ کمپیٹیشن آپس میں پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم کس طرح میں آپس میں باہر تو ہم دس لاکھ بیرل سے اوپر زیادہ نہ جائے کیونکہ ان کو فرمج آگی یا دس لاکھ بیرل سے اگر ہم نے مارکٹ کو زیادہ سپلائی دی سپلائی زیادہ ہونے سے پرائس ریڈیوز ہو جائے گی تو وہ پرائس کو ریڈیوز نہیں کرنا چاہتے لیکن آپس میں ان کا پھر بھی ایک کمپیٹیشن موجود رہے گا ایگریمنٹ ہونے کے باوجود پھر وہ ہر کوئی شخص کوشش ضرور کر رہا ہوگا کہ میں اپنا مارکٹ کا شیئر بڑھاؤں اوورال مارکٹ کے شیئر کو نہ دستر کروں لیکن اپنا مارکٹ کے شیئر کو میں بڑھانے کی کوشش کروں اور نان کلوسی و اپلی جو ہمارے پاس ہیں ٹیلی دو روپے پر منٹ کال پھر دو روپے ایک گھنٹے کی لیے دو روپے میں گھنٹا فری پھر پانچ روپے میں گھنٹا فری پھر اس کی کال اتنی سستی میرا پیکج اس سے بھی سستا مقابل بازی پہ نہیں چل جاتے یاد دیکھ کچھ بھی نہیں ہوگا فضاء پوچ نہیں جی آواز آرہی نہیں جی آواز آرہی نہیں ہلو جی آواز آرہی ہے اچھا فضاء پوچھ رہی ہیں کہ ایک سپلائر اگر ایگریمنٹ بریچ کرتے تو کیا ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا کلیوسیو اولیگاپلی سے نان کلیوسیو اولیگاپلی میں چلے جائیں آپ اگر کلیوسیو اولیگاپلی کا فائدہ ہی سپلائر ہے جی آواز نہیں آرہی سپلائر جی آواز نہیں آرہی جی اکلیوسیو اولیگاپلی نے اگزیسٹ کرنے جب سب لوگ ایگری کر رہے ہوں گے کیوں کیونکہ ہیں تھوڑے لوگ تھوڑے سپلائر ہیں کل زیادہ لمبے سپلائر بڑے نہیں اس میں اگزیسٹ ہی چاپ کرنا جب ہر کوئی ایگریمنٹ میں ہوگا اگر کوئی بھی ایگریمنٹ سے باہر چلا گیا تو پریشانی ہو جائے گی پھر نانکلیوسیو والی ایلیمنٹ کے اوپر چلی جائیں گیا اور نانکلیوسیو میں کیا ہے مقابلے بازی اور مقابلے بازی کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مقابلے بازی کو منیج کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے مارکٹنگ اپنی کاسٹ انتخائی زیادہ ہوتی ہے مارکٹنگ ایڈورٹیجمنٹ اور اتنی زیادہ کاسٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ مارکٹنگ کاسٹ ہوتی ہے کیوں کیوں کہ وہ آپ کی سروائیول کے لیے آپ کو مارکٹ میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے دوسرے شخص نے اتنی مارکٹنگ کی آپ نے کتنی کی آپ نے کم کی اتنی زیادہ کی وہ مارکٹ شیئر زیادہ لے جائے گا اس نے کمپیٹیشن میں آپ کی پرائیس کم پرائیس کر مارکٹ شیئر لے جائے گا تو وہ ہر وقت ایک مقابل بادی کی فیدہ مارکٹ میں مجود ہے ہر وقت ایک کمپیٹیشن کی فیدہ ہے اور ایک کمپیٹیشن کو میں آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے آپ کو ہر وقت مارکٹنگ اور وہ چیزیں دیکھنی پڑھ رہی ہوتی ہوتی شئید ملتا ہے موار پہ 50% ڈالوپلی کے لیے ہم گئے ہوں، وہ تو اپلی کے لیے گی اگرام پہ بیق پرککٹ کرتے ہیں ای وائے تو بگ فور وہ تین چار سپلائر ہیں جن کے پاس میجر پورشن آف دیو مارکٹ شیئر ہے تین چار لوگوں کے پاس ہی وہ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو ہمیں اولی وابلی کا فانچ ہے حالانکہ چھوٹی 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 فرمز تو لاکھوں کے اندر ہوں گی لیکن جو میجر شیئر ہے پوری دنیا میں آکانٹنگ فرمز میں اندر وہ صرف چار جو فرمزہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے چار یا پانچ کمرشل ایر کراف انڈسٹری جو بوائنگ اور ایر بارسی اس کے اندر ہیں جو بڑے ایرو پرین بنانے والے ہیں تو ان کی اگرامپل بھی ہے اولی وابلیس مائٹ بھی کلیویسیو کلیویسیو ہوئے ہیں کہ میمبر ورک تگیر ان میکنگ پرائسنگ اور آٹپوٹ دیسی این پرائسنگ اور آٹپوٹ دیسی این میں مل جل کے وہ سازی کرتے ہیں اور نانکلیویسیو عیر انڈسٹری نویسیو کیا نا رون نائنجی ٹو ہے رون نائنجی ٹو ہمارا پٹرول سرٹی فائد ہے ہمارا پٹرول آپ ڈالیں گے اس سے مائلیج آپ کی زیادہ آئے گی ہمارے پٹرول اس میں پولوشن کم ہوگی اس طریقے کے ساتھ تھوڑی بہت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں پروڈک ڈیفرینشی ایشن انٹر ڈیپینڈنس اپنی فرم فرم آپس میں کافی انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک شخص کا ڈسین دوسرے شخص کیوں امپیکٹ کرتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ بات کہیں انٹر ڈیپینڈنس ہے یہ اگر 20% گلنا چاہے گا دوسرے شخص کو 30 یا اس کا حصہ لینا پڑے گا یا اس کا لینا پڑے گا آپس کے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ریج کرتے ہیں انٹر ڈیپینڈڈڈنس ہیں انٹر ڈیپینڈنس س souls انٹر ڈیپینڈٹانس ماں therefore pricing and output decisions of one firm are highly important for others a firm is not certain how its rival will respond to an action initiated by consequently there is interdependence in the scheme making آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یاد میں price reduce کر گا ہوں دوسرا شخص بھی price reduce کر دے گا تو اگر دوسرا شخص بھی price reduce کر دے گا تو میرے revenues کو نہیں بڑھ سکیں گے ہم مقابلے بازی میں آ جائیں گے مقابلے بازی میں ہم کسی نیچے تک جا سکتے موسیقی بازی بیار نیچے تک جا سکتے مقابلے بازی میں نے ایک افرادی کو دیکھ amazon ویشنگ نیچے تک جا سکتے مقابلے کیا۔ جیرانیت flattened مستقید ایسے جلیتزیں ایسے جرنیت نے تک جا سکتے دیویوییییت عبارتای کیا دیویویییت ایسے جات کسی نیتی ایسے جا سکتے جا سکتے جا سکتے دوسری لوگ کیونکہ ایڈوٹیشمنٹ وہ زیادہ چاہتے ہیں انسائیڈ کمپیٹیشن اوٹسائیڈ ایگریمنٹ جو ہم نے پہلے باگ کہ یہاں پہ کہ جناس آؤٹسائیڈ ایگریمنٹ کہ داشلا سے زیادہ نہیں لیکن انسائیڈ کوشش کرتے رہے گے کہ میرا شیئر کی سانتے اس داشلا کے اندر پڑھ سارے true competition consists of a life constant struggle that is rival against rival a phenomena which one can only find in oligopoly market model leading to another feature of oligopoly market presence of competition this competition is not a shape of perfect competition where there is no battle because there is never anyone strong enough to disturb the kick thus in oligopoly although there is strong stance of harm on many issues like pricing etc but in fact they are always competing of their issues like market type etc lack of uniformity in size of the form جو oligopoly کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک جتنی size کی فرم نہیں ہوتی کوئی strong form میں ہے کوئی کمدور فرم ہوتی ہے جسنا ہمارے ہاں بھی market میں آپ دیکھیں گے جی آواز مجھے تک جی آواز نہیں آرہی ہو 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 ہلو جی جی ہواز اب آرہی ہے آگے ہیں آگے ہیں آگے ہیں آجھا جی تو لیک اپ یونی فارمیٹی انسائز فرم کا سائز جنس ہے وہ یونی فارم نہیں ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا پھر ڈیمانڈ کرب اندر ہو لگا اپنی مارکٹ کو ہم نکال دسکت کرنا ہے ڈیمانڈ کرب کو یہ ایک ڈیفٹرنٹی نیچر کی ڈیمانڈ کرب ہوتی ہے پرائسنگ بیہیوئر کا یونیک پیٹرن نہیں ہوتا اور بیریئرس ٹوئنٹری ہمارے مہت زیادہ ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں امپاسیبل نہیں ہوتے جس طرح سے منوپلی کے اندر ہوتے ہیں لیکن بیریئرس ٹوئنٹری ہائی ہوتے ہیں مرجرس اولیگاپلی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا مرجرس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اولیگاپلی مارکٹ کے اندر جیسے اکاؤنٹنگ فرمز کے اندر مرجرس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ کمپیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے بیری فرم جو ہوتی ہے وہ چھوٹی فرم کو اپنے ساتھ مدغم کر لیتی ہے اپنے ساتھ اس کو سم کر لیتی ہے تاکہ مرجرس کے ذریعے سے اس کا مارکٹ کا شیئر بڑھ جائے ہومو جینیس ہاں ڈیفرینشیٹڈ گوڈز پروڈکٹ نہیں ہی ہیں یہاں تو ہومو جینیس ہیں بلکل ایک جیسی ہیں چھمال کائنڈ آف ای ڈیفرینشیئیشن ہے اس نے یہاں پہ مینڈیسٹری پروڈکٹس چیل، زنگ، کاؤپر، لیڈ، سیمنٹ سارے ایک جیسی ہیں سیمنٹ انڈیسٹری بھی اولیگاپلی کھنپل ہے لیک آف مارکٹ انفرمیشن مارکٹ کے پاس کتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی پھر یومر کو ڈیٹیل مارکٹ انفرمیشن نہیں ہوتی کلیوسیب اولیگاپلی ہم نے دیکھا دیکھ چکے ہیں کہ کلیوسیب کیا ہوتی ہیں کلیوسیب اولیگاپلی آر رین انٹریکٹس کارٹل میمبر مائٹ بھی ٹیمپیٹ پھر ہم نے کارٹل کی بات کی تھی کارٹل دوتے ہیں اور سٹرنٹھ آف کلوجن جی لیکس کنکلوڈ ہے سٹرنٹھ کو ہم کل سے کل بسکر کرتے ہیں جواننٹی نے گئی جی اللہ حافظ جی